ادھمپور میں ٹیچرز جوینٹ ایکشن کمیٹی کے ذریعے ایک بیٹر کہنے خواہد کیا گیا ہے جس میں سرکار سے ان کے مختلف مانگوں کو پورا کرنے کے لیے اپیل کی گئی ٹیچرز کے لیے آستائی چانسفر پالیسی بنانا ان کی مانگوں میں سے ایک ہے ٹیچرز صاحب سے اس میٹنگ کے مادیم سے گزارش کی جا رہی ہے جن لوگوں کے پانچ سال کا عرصہ پورا ہو گیا ہے ان لوگوں کی ریگولرائیشن کی جائے جو لوگ ریگولرائیز ہو چکے ہیں ان کی کنورشن پینڈنگ ہے گریڈ ٹو اور گریڈ تھری کے لیے وہ ان کی ہو جائے اور میوچول ٹرانسفر جو ہے وہ ان کی فائلز وہاں پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے یہ فائلز کلیر ہو جائے ریگولرائیشن ہو جائے کنورشن ہو جائے تاکہ یہ لوگوں کو اپنے ڈیوز ملیں اور وہ سکولوں میں چنتہ مکت ہو کر کام کریں اور یہ بہت بڑا ایشیو جو ہے پچھلے دوہزار چودہ کے بعد دوہزار چوبیس میں جو ڈی پی سی ہوئی ہے ٹیچر ٹو ماسٹر اس کے لیے مبارک کے حقدار ہمارے ڈیریکٹر صاحب ہیں لیکن وہ لسٹ آنے کے بعد ان کی ارجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے تو ہم آپ کے مادیم سے ڈیریکٹر صاحب سے وہ بھی گزارش کریں گے جو ڈی پی سی ہوئی ہے ان لوگوں کی ماسٹرز کی ارجسٹمنٹ جو ہے وہ جلدی ہو تاکہ ہمارے سکولوں کو ماسٹرز ملیں اور ان لوگوں کو اپنے جو ہے بینفٹ جو پرموشن کا ہے وہ ان کو مل پائے اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری صاحب سے پرسوں ہم ملے بھی ہیں اور دوبارہ آپ کے مادیم سے اس میٹنگ کے مادیم سے ہم گزارش دوبارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کمپریہنسیو ٹرانسپل پالسی جو ہے وہ آٹی پانٹ ٹیچرز کے لیے بھی بنائی جائے اور جو ایٹی ڈی ابھی چل رہی ہے اس میں ان کو انکلوڈ کیا جائے کیونکہ ریشنلائیشن کے نام پہ ہم آری ٹی کو کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں بھی لگا دیتے ہیں اس کو ڈسلوکیٹ کر دیتے ہیں لیکن جب ٹرانسپل کی بات آتی ہے تو یہ ڈینائی کیا جاتا ہے یہ آری ٹیز کو جو ہے ہم ٹرانسپل نہیں کریں گے اور وہ ٹرانسپل نہیں ہیں تو یہ دو جو ہے وہ معافدن کیوں ہیں دوہرے معافدن کیوں ہیں ہم چاہتے ہیں یا تو آپ ٹرانسپل پالسی کے دائرے میں لائے جا پھر آپ ریشنلائیشن بھی نہ کریں